اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رضا ہے اور آپ زشانتہ اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین جشنہیدن ملاودن لبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے جو ہے وہ ملک کے مختلف علاقم سے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور برکی کم کم سے جہاں پر جو ہے گلیاں بزاروں اور محلوں کو سجایا گیا ہے جلوس نکالے جا رہے ہیں آشکار نے مصفہ اپنی عقیدتوں محبت کا اصحار کر رہے ہیں تو وہاں ہماریسا جو ہے وہ شہری ایک موجود ہے جنہوں نے بہت خوبصورت انداز سے جو ہے وہ اپنی گاڑی جو ہے وہ کار کو جو ہے وہ سجایا ہے ان سے بات کرتے ہیں کیسے سجایا ہے کیا ہے کینکی چیزوں سے انہوں نے سجاوٹ کی ہے مجھے یہ بتا ہے آپ کا نام کیا ہے اور پہلے ہر سال اسی طرح سجاتے ہیں اس بار سجایا ہے آپ نے جی میرا نام محمد سکندر خان ہے میں الحمدللہ ہر ساری گاڑی بہترین سے بہترین کر کے سجاتا ہوں ہاں کے دو جہاں کی خوشی مناتا ہوں اور خوشی کرتا ہوں جتنا ہو جائے اچھے سے اچھا گاڑی کو سجاتا ہوں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کا اصحار کرنے کے لیے شہری ہمارے سال موجود ہے ہر سال تو ہے وہ اسی طرح گاڑی کو سجاگتے ہیں یہ کار آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں آپ کو دکھاتا ہوں اکرام میرے ساتھ موجود ہے آپ کو دکھاتے ہیں بہت خوبصورت انداز سے سجاوٹ کی گئی ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سال یہ شہری چوہین کا کہنا ہے کہ وہ اس کار کو اس طرح سے ہی سجاتے ہیں اور آقا سے اپنی جو عقیدت اور محبت کا اصحار ہے وہ کرتے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر اس وقت میرے بیکگراؤنڈ پر ریلیاں نکالی جا رہی ہے یہاں آپ دیکھیں کہ ٹریکٹر ریلیاں نکالی جا رہی ہے یہاں پر موجود ہیں شہریوں کی تو یہاں پر آشکان مصطفیٰ جلوسوں میں ریلیوں میں موجود ہیں اور دنیا بھر میں آج جشن ادن ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے پاکستان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیکگراؤنڈ پر اس وقت جو ہے وہ یہ ٹریکٹرز کی ریلی ہے اور بڑی تعداد میں سیکڑوں کی تعداد میں ٹریکٹرز جو ہے اس ریلی میں جو ہے وہ موجود ہیں اور یہاں ہم بات کر رہے تھے اس گاڑی کو سجانے کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے خوبصورت انداز سے جو ہے یہ سجاوٹی سمان سے اس گاڑی کو سجایا کیا ہے اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کا جو ہے وہ شہری نے اظہار کیا ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ گلک بھر میں اس وقت ریلیا نکالی جا رہی ہے جلوس نکالے جا رہے ہیں برکی کمکموں سے جو ہے وہ گلیوں بحلوں بزاروں کو سجاوٹی سمان کے ساتھ سجایا کیا ہے اور ہمارے ساتھ آشکے کے مصطفیٰ موجود ہیں جو جنہوں نے اپنی محبت و عقیدت کا احضرام کچھ عقیدت کا جو اثار ہے وہ کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ رکشے کو جو ہے وہ سجایا ہے بہت ہی خوبصورت انداز سے جو ہے وہ رکشے کو سجایا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں خانے کعبہ مدینہ منورہ کے موڈل جو ہے ہم سے بات کرتے ہیں ہر ساتھ سجاتے ہیں اسی طرح کتنے سال ہوگے ہیں سجاتے ہوئے ہمیں چار پانچ سال ہوگے ہیں سجاتے ہوئے ہمیں گلی بھی سجاتے ہیں ہر سال گلی محلے کے ساتھ رکشا بھی سجاتے ہیں اچھا کن کن اشیا کا استعمال کرتے ہیں سجاوٹ میں پھولوں پتیوں اور شاہ سے سجاتے رہتے ہیں پھولوں اور پتیوں اور باقی سجاوٹی سمان کے ساتھ وہ خوبصورت انداز سے سجایا جاتا ہے اور شہری یہ کہنا ہے کہ میں اپنی محبت و عقیدت کا احترام کا اظہار جو ہے وہ آقا ہے جو جہاں حضرت محمد و مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ کچھ اس طرح کرتا ہوں کہ میں اپنے رکشے کو سجاتا ہوں اور رکشے کو سجا کے میں جلوس میں جو ہے اسے شامل کرتا ہوں اور اپنی عقیدت کا جو اظہار ہے وہ کرتا ہوں اور آج جشنی ایدن ملادن نبی کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان کے ہر شہر میں ریلیاں اور جلوس جو ہے وہ نکالے جا رہے ہیں میرے بیکرانڈ پر اگرام آپ کو نکھا سکتے ہیں کہ بہت بڑی ریلیاں نکالے جا رہی ہیں اور آشکار مصطفی کی تعداد جو ہے ان ریلیوں میں موجود ہے اور اپنی آگاہ دو جہاں حضرت محمد و مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت کا جو اظہار ہے وہ اس طرح سے کیا جا رہا ہے اور ریلیوں میں شریک جو آشکار مصطفی انہوں نے ہاتھوں میں جو ہے وہ نالین پارک شپے جو پرچم ہے وہ اٹھا رکھے ہیں اور لنگرو نیاز کا بھی وسی جو ہے وہ جلوسوں میں احتمام کیا گیا ہے